بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں بتاؤں گا آپ کو کہ ٹیکس فائلر اور نان فائلر میں کیا فرق ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں دیکھیں فائلر وہ بندہ ہے جو اپنا سلانہ ٹیکس ریٹرن جمع کرتا ہے ٹیکس ریٹرن سے براد کہ بندہ اپنا سارا ڈیٹر دیتا ہے کہ میں نے اس سال اتنے پیسے کمائے ہیں اور اتنے میں نے خرچ کی ہے تو یہ میری ٹوٹل بچ جاتا ہے مثلا ایک بندہ فرض کریں کہ مہینے میں وہ پچاس ہزار کماتا ہے تو سال کا اس کا ہو گیا چھے لاکھ کہ میں نے چھے لاکھ ٹوٹل کمائی کی ہے اور اگر اس کا فرض کریں بیس ہزار رپیہ یا تیس ہزار رپیہ فرض کریں کہ اس کا خرچہ ہوتا ہے تو مہینے کا تیس ہزار رپیہ تو تین لاکھ ساٹھ ہزار رپیہ اس کا ہو گیا سال کا تو اس کا مطلب ہے کہ چھے لاکھ اس نے کمایا تین لاکھ ساٹھ ہزار اس نے خرچ کر دیا اپنے جو روزور مرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کی بچتوں کی ایک لاکھ چالیس زار تو وہ اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کراتا ہے مکمل کہ میں نے اتنا کمایا اتنا میرا اخراجات ہیں تو میری ٹوٹل بچت ایک لاکھ چالیس زار ہے ٹھیک ہے یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فائلر ہوتے ہیں جو ایف بی آر کو ہر سال اپنا ڈیٹا دیتے ہیں ایف بی آر کو پتا چل جاتا ہے کہ بندے کی ورث یہ ہے اس کی یہ ٹوٹل بچت اس کی یہ ہے اس کی کمائی یہ ہے نان فائلر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جو یہ چیزیں نہیں دیتے اب دیکھیں کہ جو بندہ فائلر آنا اس کا ڈیٹا تو گورنمنٹ کے پاس آ گیا اگر فرض کریں اس نے کسی سال کسی سال اس نے کوئی پراپٹی خرید لی کوئی پراٹ کمرشل یا کوئی رہشی پراٹ خرید لیا اس نے خرید لیا پچاس لاکھ رپے کا تو ایف بی آر والے پھر اس سے نوٹس پیجنگ اس کو کہیں کہ بھائی آپ کی تو ایک لاکھ چالیسزار سالانہ بچت ہے تو آپ نے یہ پچاس لاکھ کا پچاس لاکھ کا پلاٹ کہاں سے لیا تو وہاں پہ بندے کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ یہ میری کمائی اس کا مطلب ہے کہ ایف بی آر والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندے کی ایسی کمائی بھی ہے جو ہمیں اس نے بتائی نہیں ہے یا اس نے ایکرپشن کی ہے یا کوئی اور رسورسز ہیں جو اس نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں شو نہیں کیے ہوئے تو فائلر کو تھوڑا سا محتاط رہنا پڑتا اپنی این چیزوں پر جب گورنمنٹ کو یہ ڈیٹا دیتا ہے بندہ جو فائلر ہوتا ہے اس کو کچھ بینیفیٹس ملتے ہیں مثلا بینکنگ کے لحاظ سے اس کو بینیفیٹس یہ ملتا ہے کہ جب وہ بینک سے ایک کاؤنٹ سے پیسے نکلواتا ہے تو اس کو کوئی ٹیکس نہیں پڑتا ہے جبکہ جو نان فائلر ہوتا ہے اس کو ٹیکس پڑے گا پچاس ہزار سے اوپر اگر وہ نکلوائے گا تو ایک لاکھ پر اس کو چھے سور پر ٹیکس پڑتا ہے یہ قسم کا سمجھ لیں کہ گورنمنٹ کی طرف جرمانہ ہے جو گورنمنٹ اس کو پی کرتی ہے اگر وہ تاکہ گورنمنٹ نان فائلر کو جرمانہ دیتی ہے تاکہ وہ فائلر ہوں گورنمنٹ کے پاس ان کا ڈیٹا آجے ان کا جمع تفریق ان کا جو بھی ہے وہ ساری گورنمنٹ کو پتا چلتی رہے جو بندہ فائلر ہوتا ہے اس کو گورنمنٹ اس طرح کی شوٹ دے دیتی ہے کہ اس کو ٹیکس نہیں پڑتا یا وہ کل کوئی پراپٹی کھریتے تو اس پر بھی اس کو وہاں سے ڈسکونڈ ملتا ہے بینک میں اس کی کوئی انویسٹمنٹ ہے کوئی فکس پیسے کبھائے ہیں اس میں جو پرافٹ آتا ہے اس میں بھی اس کو ڈسکونڈ ملتا ہے اس لئے فائلر بندے کو جگہ جگہ پر ڈسکونڈ مل جاتا ہے اس کو فائدہ ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اس کا سارا ڈیٹا آجاتا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ جو بندہ فائلر بننا چاہئے فائلر بننا چاہئے زمدار شہری ہی وہ ہے جو اپنا ڈیٹا بغیرہ سارا گورنمنٹ کو دے اگر تو وہ صاف شفاف ہے اگر اس کو کوئی اس طرح کوئی نقصان کوئی ڈار خوف نہیں ہے تو وہ تو اپنی ساری انکم شو کر سکتا ہے اپنی ایکسپینسز شو کر سکتا ہے اپنا پرافٹ شو کر سکتا ہے لیکن اس کے بدلے میں گورنمنٹ فائدہ بھی تو دیتی ہے اس کو مختلف جگہ سے ٹیکس شیوڈ ملتی ہے یہ سارا پراسس ہے تو یہ میں نے سادہ زبان میں آپ لوگوں کو سمجھایا کہ فائلر کیا اور نان فائلر کیا